اس میں آتا ہے کہ ایک چیز تقیمت ٹوٹنے کے بعد گھڑتی ہے مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اللہ کا پیارہ ہوتا ہے مسائل و مشکلات سے شخصتہ ہی پیدا ہوتی ہے اللہ کا پور پیدا ہوتا ہے حضرت امان عمد بن عمد نے اللہ کی زیارت کی تو پوچھا اللہ میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں بہت دنوں سے مجھے کہاں ملیں گے آگے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملیں گے یہ مسائل یہ پریشانیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں امان کے بعد تو بڑی نحمت ہے اپنے خاص بندوں کو عطا فرما لیتے ہیں ہم ذرا سے دیر میں چکستہ ہیں یہ ناچکری ہے ہماری اس لئے ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے سچی بات یہ ہے کہ آپ جو بڑی نحمتیں فراوانی کی ہیں بعض دفعہ ان سے کہیں زیادہ یہ نحمتیں جو یہ نحمتیں ہوتی ہیں پریشانی اور مشکلوں کی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں ہماری اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں بڑے درجے بلند ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کوئی کہتا نہیں چکتا مومن کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک رباہت میں ہوتا ہے کہ میدانی میشر میں جب جو ہے وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ سویانہ جے پر صورت ہوگا آخری درجہ میں لوگ آجیز آگئے ہوں یہ میشر تیسا تیس تو لوگ یہاں تک دعا کریں گے اللہ ہمیں دوزخ میں بھیج دیجئے لیکن ہمیں اس حیشل کے عذاب سے بچائیں ایسے وقت میں ایک جماعت کو اعلان ہوگا بلائے جائے گا ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے تو لوگ رشت کریں گے ایسی مشکل میں یہ لوگ کیسے چلے گئے بھئی ایسے تو پوچھیں گے یہ انبیاء ہیں کہ نہیں انبیاء تو نہیں سوال کرنے والے سوال کریں گے اللہ یہ صدیقن ہے اچھیاب آیا بھی نہیں ہے شہدہ آئے شہدہ آئے نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے میرے پیارے لات لیں اللہ پوچھیں گے کون ہے یہ لات لے اللہ سے پوچھا ذ Kyle کون ہے یہ لات لے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے مشکلات میں پریشانیوں میں بیماریوں میں دکھوں میں غربت میں افلاس میں صدموں میں کوئی حرصہ ہو گیا ہے کوئی موت کا حرصہ کوئی پریشانی کا حرصہ اس میں میں نے امتلا کیا تو لوگ حسرت کریں گے کہ آج دنیا میں ہمیں کوئی خوشی اور اچھی بات ملی نہ ہوتی ملی نہ ہوتی